تو خواب دکھانے کی بجائے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر ایک بندہ آ رہا ہے through agent مجھے 10,000 ڈالر مل رہے ہیں میری تو اس بندے کو جو میں نے سیلری دینی ہے تین وینے کی سیلری نکل آئی گیا ایک الگ سے کیس ہے ایل ایم ایئے کا ورک پرمٹ ایک الگ سے کیس میں آپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کر رہا ہے آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں آپ حساب لگا لیں کہ ایل ایم ایئے کی پرائس کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ حقائق کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کینیڈا ویزیٹر ویزا ٹو ورک پرمٹ یہ کنورجن کے حوالے سے لوگ مجھ سے question کرتے رہتے ہیں یہ کیسے ہوگا کہاں سے ہوگا اس کے حوالے سے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ کینیڈا میں آنا ہے پھر یہاں کا ورک پرمٹ لینا ہے تو خواب دکھانے کی بجائے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ریالیٹی کیا ہے اور اس ویزے کے پیچھے حقیقت کیا ہوگی ہے تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو اچھی زندگی ہر بندے کا خواب ہے انسان اپنی بہتری کے لیے بہت سارے سٹیپس لیتا ہے اور آج کل جو ٹرین چال رہا ہے کیونکہ کینیڈا جو ہے ایک ایمیگریشن فرینڈلی کنٹری ہے تو ہر بندے کی قریبا یہی خواہش ہے کہ یار کیوں نہ میں کینیڈا کی طرف جاؤں وہاں پر جگہ نرننگ کرنوں اپنی فیملی کو ایک اچھی لائف دھو اور اویسلی یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن اس رائٹ کے لیے جو آپ سٹیپ لیں پینا وہ بھی آپ کو رائٹ لینے چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ غلط سٹیپ لیں اور آپ کو نقصان ہو بندے کا ذہن ہوتا کیا ہے کہ یار میں جس کنٹری میں ہوں پاکستان میں ہوں دبائی میں ہوں سعودیہ میں ہوں یا انڈیا میں ہوں تو مجھے یہاں سے ورک پرمنٹ نہیں ملنا تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ کینیڈا چلا جاؤں ویزٹر ویزا پہ اور وہاں سے جا کے نہ ورک پرمنٹ کسی طریقے سے نکال بہت سارے لوگ جو ہیں اس جس کے لئے اپلائے بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر آئے بھی ہیں کچھ کامیاب ہوئے ہیں بہت سارے ناکام بھی ہوئے تو بہت کچھ اقیقت اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب لیسے آپ کسی خلیجی ریاست میں مجھے وہاں سے آپ کا دلے کے بھرک پرمنٹ نہیں کلیں اس کو آپ کے لئے موسٹ اپتے کیسز کیا درکار ہوتا ہے یار ایل ایم آئی ہے کیونکہ جو دوسرے کیسز ہیں جس میں آپ کو ایل ایم آئی نہیں چاہیے ہوتا اس کے لئے آپ کو ہائیلی سکیلڈ ہونا چاہیے اب سکیل میں کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ کے پاس کوئی سکیل ایسا ہے جس کی آپ پر ڈیمارڈ ہی نہیں ہے آپ کو ورک پرمنٹ نہیں مل سکتا آپ بیشت ہائیلی سکیلڈ ہے اس دیش میں ہے اس جام میں آپ ہائیلی سکیلڈ ہے لیکن آپ کا سکیل ہی یہاں پر کسی کام گا نہیں ہے تو آپ کو ورک پرمنٹ نہیں مل سکتا پھر لوگ کیا کرتے ہیں ایل ایم آئی اے کی طرف جاتے ہیں ایل ایم آئی اے کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے تو اس کو مزید ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں جب آپ کینیڈا کے باہر ہیں تب بھی آپ کو ایل ایم آئی اے درکار ہوتا ہے most of the cases میں تو جب آپ کینیڈا میں آتے ہیں ویزیٹر ویزا میں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایک تو یہاں پر میت کا نام کہتے ہیں کہ یہ ویزیٹر ویزا لگایا ہے ہم نے اس کو ورک میں کنورٹ کرنا ہے ایسا اچھ کینیڈا کی جو گورنمنٹ ہے نا کینیڈا.ca میں کوئی ایسے ڈکشنری موجود نہیں ہے یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو کنورٹ کریں کنورجن تو ہے نہیں آپ ایک نئی فائل لگاتے ہیں ورک پرمیٹ کے لیے تھوہو ایل ایم آئی اے ٹھیک ہے تو کنورجن والا سین نہیں ہوتا وہ الگ سے ایک case ہوتا ہے ویزیٹر ویزا ایک الگ سے case ہے ایل ایم آئی اے کا ورک پرمیٹ ایک الگ سے case تو کنورجن نہیں ہوتی ان کے اپس میں ایک تو یہ چیز ہوگی اب دوسرا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی آ کر آپ کو ایل ایم آئی اے درکار ہوتا ہے ایک بندہ یہاں پر آگیا ہے لیسے ٹھیک ہے اس کا ویزیٹر ویزا لگ گیا ہے ملٹیپل اینٹری لگ گیا ہے یہاں پر وہ آگیا ہے اب اس کا کوئی پلاننگ نہیں ہے اس کے پاس اس نے کہا جیسے جا کے آپ کو ایل ایم آئی اے درکار ہوتا ہے اب یہاں پر بیسیکلی پتہ ہوا کیا ہے کہ ایل ایم آئی ایٹ ایک فری اینٹری دی وہ ہوتی ہے ایم پلائیر کے ساتھ ہوئی ایم پلائیر نے خرچہ کرنا ہے آپ کو سپانسر کرنا ہے اس نے اس نے آپ کا خرچہ کرنا ہے جو آپ کا ایک ہزار ڈالر لگتا ہے دو ہزار ڈالر لگتا ہے اس کے ذیمے ہوتا ہے لیکن اب مسئلہ یہ بن چکا ہے ایم پلائیر کیوں لگا ہے کینیڈا کے جو حالات چل رہے ہیں لیکن میں نے ایک بزنس کول ہے مجھے اپنے بزنس کے لیے لیبر چاہیے لیبر یہاں سے مل لے رہی تو میں سوچتا ہوں چلیں باہر سے فورن مرکر بلا لے دیں اب میں باہر سے فورن مرکر بلاتا ہوں تو مجھے ایل ایم آئی اے اپلائی کرنا پڑے گا ایل ایم آئی اے کے لیے مجھے فی بغیرہ دینا پڑے گا اور مجھے اس ورکن کی ذمہ داری بھی لے نو اب ہوتا گیا میرے پاس نیک ایجنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے یار آپ ایسا کرو آپ ایل ایم آئی کے لیے اپلائی کرو بندہ ہم آپ کو دیں گے اور ہم آپ کو نا دس ہزار ڈالر بھی دیں گے تو میں تو یار خوش ہو جاؤں گا لیسے میں نے ایک بندہ بلانے ہے باہر سے اس کو میں نے ایل ایم آئی دیں گے اس کے تو پلے سے میں پیسے لگا رہا ہوں ایم آئی کے لیے لیکن اگر ایک بندہ آ رہا ہے تو ایجنٹ مجھے دس ہزار ڈالر مل رہے ہیں میری تو اس بندے پہ جو میں نے سیلری دینی ہے تین مہینے کی سیلری نکلے گی میں تو خوش ہو کا پہ گا ٹھیک ہے یہ تو مجھے پیسے مل رہے ہیں ایجنٹ کے دور اب ایجنٹ کیا کرے گا ایجنٹ پیسے لے گا اس بندے سے جس کو اس لئے ایم آئی دینا ہے میں ہی چلے کہا ہوں ایم آئی دینے ایم آئی ایجنٹ کے پاس جاتا ہوں وہ کہے گا جی مجھے چالیس ہزار ڈالر دو چالیس ہزار ڈالر میں سے دس پندرہ ہزار ڈالر وہ ایم پلائر کو دے دیگا ایم پلائر کے دو دو فائدے ہو جائیں گے اس کو ورکر بھی مل جائے گا اس کو دس پندرہ ہزار ڈالر کا فائدہ بھی ہو جائے گا وہ آویسلی ایم پلائر بھی ان لوگوں کے ساتھ کمپلائیس کرے گا یہ جو ایک فری انٹی تھی جو پہلے لوگوں کو کسی زمانے میں ملتی تھی کہ یار ایم آئی ای مل جائے گا اب اس کو بہت زیادہ کر دیا گیا کیونکہ اب ایم آئی ای فروفت ہوتے ہیں اب ایم آئی ای ایسے نہیں ملتے میں نے نا سسکیچون کے اندر کوئی جاب سرچ کی ایم آئی ای کی جاب اور میں نے کچھ دوستوں کے لیے وہ سرچ کی میں نے ان دوستوں کو کہا اس پر اپلائی کرو سب نے اپلائی کیا ابھی تب کوئی ریپلائی نہیں آیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایم آئی ای میں بڑی کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں تو دیکھیں آپ وزیٹر پہ آپ آگئے ہیں یہاں پہ اب آپ نے ایم آئی ای لے دو چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں تو بھائی آپ کا کچھ سکل ایسا ہے آپ کے پاس جو کینیڈا کے اندر جس کا اپندہ ہی نہیں ہے کینیڈا کو اس کی ضرورت ہے آپ اس اپلائیر کے پاس جاتے ہو آپ گیاد ہے جی میرا یہ سکل ہے آپ مجھے ایم آئی ای دو آپ مجھے سپانسر کرو میں آپ کے پاس کام میرا ہوں پھر تو بات صحیح ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سکل بھی نہیں ہے آپ کہیں دیں جی میں جنرل لیبر ہوں آپ کہیں دیں میں فارم فرکر ہوں آپ کہیں دیں میں چھوٹا موٹا کوئی کام کروں گا یہاں پہ اور پھر بھی آپ کہیں کہ آپ کو مفت میں علم آئی ہے یہاں پہ یہاں پہ جب آپ آ جاتے ہیں آپ کے پاس اتنے فنڈز بھی نہیں ہیں آپ کیا کریں گے دیکھیں کچھ دن رہیں گے آگے پیچھے ہاتھ پاؤں ماریں گے دوستوں کو بولیں گے پھر آپ کے ذہن میں آگے یہ تو مل دی رہا پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ ایجنٹ کے پاس جائیں گے اب ایجنٹ پھر اپنی مرضی کا اس کے پاس اگر علم آئی ہے ہے بھی نہ تو اپنی مرضی کی فریس پر کھائیں وہ بولیں گے جی مجھے تو 30,000 ڈالر وہ بولیں گے مجھے تو 40,000 ڈالر پھر آپ کو وہ اس کو دینا پڑے گا وہ جب آپ اس کو دیں گے پھر کیا ہوگا پھر وہ آپ کا پروسس سلائے گا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایجنٹی 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 اب جو ہے نا یہ پیسوں کے مول بھی کریے گندہ ہے پر دھندہ ہے اب یہ گندہ دھندہ اور روچ پر ہے اور ہمیں اس چیز کو ایڈمائر کرنا چاہیے اگر آپ کا ذہن بننا ہے نا کہ میں نے وزیٹور ویزا اور وہاں پہ جا کے ورک میں کنورٹ ہو جائے گا یہ چیز اتنی اصال بھی نہیں ہے لینا پڑتا ہے جب آپ کو یہاں پہ کوئی ریفرنس نہیں ملتا ہے ایجنٹس کا اور پھر ایجنٹس جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے آپ کو سیل کرتے ہیں میں نا یہاں پہ ایک تو ایکزامپلز ایڈ کرنا چاہتا ہوں میری پاکستانی بھائی سے بات ہوئی کچھ دن پہلے اس کا پاکستان سے علمائی لگ رہا فروٹ فارم کے لیے سچ سکیچون کے اندر اس نے کہا یار یہ دیکھو یہ صحیح ہے کہ نہیں لیمائی جینئن تھا میں نے گورننٹ کی ویب سائٹ پر اس کو ٹیلی کیا لیمائی اس کا جینئن تھا آپ ملیف کریں کہ کتنے پیسے اس نے دیئے 45 لیکس اس کے رشتداروں نے اس کا لگو آیا 45 لیکس وہ کہتا ہے ایک اور بندے کا لگو آ رہے ہیں 60 لاکھ پاکستانی لے رہے ہیں آپ حساب لگا لیں کہ لیمائی کی پرائس کیا ہے 60 لاکھ پاکستانی آج کل کے حساب سے 30 سے 32 ہزار ڈالرز بن جا ویزیٹر ویزا پی آئیں گے پھر وکیل ہو کے پیچھے دوڑیں گے اپنا ٹائم اور انرڈی ویسٹ کریں گے تو اس سے بہتر ہے کہ اگر یہاں پر آگر اتنے پیسے لگانے ہیں ٹھیک ہے تو وہی سے بیٹھ کے آپ اتنے پیسے لگا کہ آپ دیکٹ ورک پرمٹ پر یہاں پر لیٹ کریں ویڈاوٹ اینی ٹینشن آپ کو کیا ہوگا کہ آپ نے یہاں پر آ کر کام کرنا ہے مجھے اپنا فریم چینج کرنا پڑا ایکچلی وہاں پر گوڑا آ گیا تھا تو اس نے نا سپیکر پر گانے لگائے ہو تھے تو میں نے اس کو بولا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ میں نا ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کی میرے بہنی ہو وہ کہتا ہے you go from here آپ یہاں سے جاؤ یہ چیزیں بھی آپ کو یہاں پر فیس کرنا پڑتی ہیں تو مرتا کیا نہ کرتا میں نے اپنے کان سمیٹے اور چپ کر کے یہاں پر آ گیا تو خیر میں یہاں پر ایک اور بھائیک ایکسپیرینس آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس کے پاس یورپ کا پاسپورٹ ہے کسی کنٹری کا مجھے یاد نہیں وہ یہاں پہ ویزر ویزا پہ آیا ورک پرمنٹ لینا اس کے ذہن میں تھا لیکن اب اس بچائر کے ساتھ ہوا گیا کہ وہی پیسوں کا مسئلہ آ گیا تو جب وہ یہاں پہ آیا ورک پرمنٹ کے لیے جب بیکھا کافی مہنگیا تو پھر وہ دوبارہ اپنی کٹری پر چلا گیا بہنے نے سچ آپ کے سامنے رکھ دیا لیکن اگر آپ کا پھر بھی ارادہ ہے تو بقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آئیں تاکہ یہاں پر آگر آپ کو کجل خواری کے سامنے نہ کرنا پڑے ویڈیو اچھی لگی تو میرا یوٹیوب چینلز بھی سبسکرائب بھی جائے